امام طریقت ابو القاسم قشیری رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ ان کا بچہ بیمار ہو گیا اس کی بیماری اتنی سخت ہو گئی کہ وہ قریب المرک ہو گیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بچے کا حال عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آیت شفا سے کیوں دور رہتے ہو کیوں ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے وہ شفا حاصل نہیں کرتے بیدار ہونے کے بعد جب میں نے غور کیا تو ان آیت شفا کو کتاب الہی میں چھے جگہ پایا وہ یہ ہیں نمبر ایک وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ اور اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے مومنین کے سینوں کو اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیت آگئی اور وہ دلوں کے لئے شفا ہے اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لئے شفا ہے وَنُنَزَّلُوا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا وَرَحْمَةٌ لِلْمُمِنِينَ اور ہم قرآن میں ایسی چیزیں نازل کرتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے حق میں تو شفا اور رحمت ہے وَإِذَا مَرِضَ طُوْفَهُوَ يَشْفِئِن اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے قُلْ هُوَ الَّذِيْدَ آَعَمْنُوا حُدَمْ وَشِفَاؤُونَ فرما دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنین کے لئے یہ ہدایت و شفا ہے اب القاسم قشیری رہبت اللہ فرماتے ہیں میں نے ان آیات کو لکھا اور پانی میں گھول کر بچے کو پلایا وہ بچہ اسی وقت شفا پا گیا گویا کہ اس کے پاؤں سے گرا کھول دی گئی ہو ماخوص اصوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیف ڈاکٹر محمد عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ